بہرحال بھائی نے سوال کیا کل حلال و حرام کا عنوان تھا بس مختصص جواب دوں ایک شخص کے دو کاروبار ہے ایک حلال اور ایک حرام تو کیا اس کے حلال کاروبار میں آپ ساتھ دے سکتے ہیں تو بہرحال اگر ایک شخص کے دو کاروبار ہیں تو آپ اس کے حلال کاروبار میں ساتھ دے سکتے ہیں اس لیے کہ ہندوستان کے اس قانون کے اندر کوئی کمپنی اور کوئی ادارہ سود سے مستثنہ نہیں ہے تو ڈائریکٹ سود میں انوالو مت ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اگر مثال کے طور پر ریلائنس ایک بینک کھلتا ہے تو اس میں کام کرنا درست نہیں لیکن اسے کمیونکیشن میں کام کر سکتے ہیں تو ایک ادارہ ہے دو کاروبار ہے اس کے تو جہاں اسے کاروبار کا وہ حصہ ہے جو درست ہے جائز ہے اس میں کام کرنا حرج نہیں اور جو بقیہ ہے چھوڑ دے آپ کچھ لوگ کہیں گے اوپر تو مال یہ کی جگہ جمع ہو رہا ہے تو ایسا دیکھا ہے تو پورے دنیا میں مال یہودیوں کے پاس جمع ہوتا ہے جو کہ سود پر پورا کاروبار کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں بھی نہیں بس سکیں گے یہ دیکھیں کہ جو چیز میں ہم کام کر رہے ہیں اس کا حلال ہونا درست ہے بقیہ اگر اس کا کوئی دوسرے سے مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو ایرلائنس سلاتی ہے ساتھ میں اس کا شراب کا بزنس ہے ایرلائنس کے حد تک آپ کا معاملہ درست ہے اس کے شراب کے اس بزنس میں آپ ہاتھ نہیں دال سکتے ہیں ٹھیک ہے بہرہ لیے جائے